موسیقی ایک حملہ جس نے لے لی ہزاروں بے قصوروں کی جان انسانیت کے دامن پر سب سے بڑا داغ 9-11 حملے کو آج 19 سال ہو گئے ہیں اس حملے کے بعد جب لاشوں کی گلتی کی جا رہی تھی تب صرف 291 لاشیں ہی تھی جن کی شناخت کی جا سکی باقی کی لگ بگ 2600 لاشیں پہچانی تک نہیں جا سکی سال 2001 میں الکایدہ کے 19 آتنکیوں نے امریکہ کی مشہور عمارتوں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پینٹاغن اور پینسلوینیا میں ایک ساتھ آتنکی حملوں کو انجام دیا تھا آتنکیوں نے چار پیسنجر ائرکرافت ہائی جیک کیے تھے ان میں سے تین پلین صحیح نشانے تک پہنچے آتنکیوں کے دو یا تری ویمان ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور میں جاگھوسے تھے تیسرے ویمان نے پینٹاغن پر حملہ کیا جبکہ چوتھا پلین پینسلوینیا میں کریش ہو گیا مانا ویتحاس کے سب سے بڑے آتنکی حملے میں دو ہزار نو سو چھانوے لوگوں کی جان چلی گئی تھی جن میں چار سو پولیس افسر اور فائر فائٹرز بھی شامل تھے اتنا ہی نئی مرنے والوں میں ستاون دیشوں کے لوگ شامل تھے پوری عمارت قریب دو گھنٹے میں ملوے میں تبدیل ہو گئی حملے کے بعد ہزاروں ٹن ملوے کو بھارتی ویعاپاریوں نے قریب 23 کروڑ روپے میں خریدا تھا اس میں سے نکلے لوہے اور سٹیل کو ریسائیکل کر نئی عمارتوں میں اسٹیمال کیا گیا اس حملے کے پیچھے الکائدہ پرمک اوسامہ بل لادین کا ہاتھ تھا پھر امریکہ نے بدلے کی کاروائی کرتے ہوئے دو مائی 2011 کو پاکستان کے ایپٹ آباد میں اوسامہ کو مار گرایا تھا تیرہ سالوں کے بعد وہیں نئی عمارت کام کرنے کے لیے کھول دی گئی گراؤنڈ زیرو پر بنی نئی عمارت 104 منزل کی ہے یہ عمارت نیو یورک یا مینہٹن ہی نہیں بلکہ امریکہ کی سب سے اونچی عمارتوں میں شمار ہے اس کا نام ون ورلڈ ریٹ سینٹر دیا گیا ہے اس گگنچنبی عمارت کو پھر سے بنانے میں آٹھ سال لگے نئی عمارت میں پرانے ورلڈ ریٹ سینٹر کی یاد میں بنائے اسمارک اور سنگھرالے کو بھی جگہ دی گئی ہے یہاں اس حملے سے جڑی یادیں آج بھی موجود ہیں اسے بنانے میں 2.5 خرب روپے کا خرچ آیا جب 9-11 حملے کا آروپی پاکستان میں ملا تب سے امریکہ اور پاکستان کے بیچ رشتوں نے نیا موڑ لے لیا حملے کے 19 سال بعد 2020 میں یو ایس انڈیا کاؤنٹر ٹیررزم جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ اور اس ڈیزیگنیشن ڈائلوگ میں امریکہ اور بھارت نے پاکستان کو نصیحت دے دی پاک کو صاف شبدوں میں کہہ دیا اس کے نیانترن والے کسی بھی علاقے کا آتنکوادی حملے کیلئے استعمال نہ کیا جائے اس پر اسے فوراں ہی بڑے قدم لینے ہوں گے بیٹھک میں پاکستان کو 26-11 ممبئی اور پتھان کورٹ سمیت حملوں کے اپرادیوں کو جلد سزا دینے کے لیے کہا گیا امریکہ نے آتنکواد کے خلاف لڑائی میں بھارت کے لوگوں اور سرکار کا ساتھ دینے کی بات کو فیڑ سے دہرائیا یو ایس انڈیا کاؤنٹر ٹیررزم جوائنٹ ورکنگ گروپ کی سترہوی بیٹھک میں امریکی ودیش منترالے کی یوڑ سے ایک جاری بیان میں کہا گیا دونوں دیشوں نے سہیمت راست دوارہ سویکرت آتنکوادی سنسطھاؤں کے خطروں پر وچاروں کا آدان پردان کیا اس کے علاوہ الکائدہ آئی ایس آئی ایس دائش لشکر تیوہ جیش محمد اور ہجبول مجاہد دین سمیت سبھی آتنکوادی نیٹورک کے خلاف تھوس کاریوائی کی ضرورت پر زور دیا موسیقی